دوسری چیز ٹکس کے حوالے سے بھی لازم بات ہے جب تک ہم کوئی علمی گفتگو پھلے وہ ایک دو نفتے ہو نہ کریں تب تک سکون نہیں ملتا تو آپ سب لوگ پریکٹیشنر ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں دیکھیں دنیا میں جتنی بھی پریکٹس ہوتی ہے نا قانون کے بغیر نہیں ہوتی علم کے بغیر نہیں ہوتی ایک چین چلتا ہے ایک قانون ہوتا ہے دو جمعہ دو چار ہوتا ہے نا تو آپ پوری میت کی کتاب لکھ سکتے ہیں ایک حساب کتاب کا قائل اگر آپ لانے کبھی دو جمعہ دو تین ہو گیا کبھی دو جمعہ دو پانچ ہو گیا تو آپ حساب کتاب کے لئے کوئی قائدہ بچتا ہے نہیں بچتا ہے نا تو اللہ نے یہ جتنی بڑی قائنات بنائی ہے ایسے نہیں بنائی عام کا درخت لگایا کنوں کا درخت لگایا ایکو نائٹ کا لگایا بیلا ڈونا کا لگایا پراہی اونیا کا لگایا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جن جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ وہ چیزیں مختلف ہو جائیں عام کی جگہ کبھی سیب ہو گائے کبھی گندم کی جگہ کوئی اور ہو گائے ممکن ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے کر تو سکتا ہے نا کیوں نہیں ہوتا پھر دعائیں مانگ لیں گندم ہو گا کے نا سارے ملکے دعائیں مانگ لیں گے یا اللہ سیب اگا دے نہیں گوا سکتا اللہ تعالیٰ اگا تو سکتا ہے لیکن اس نے بھی کوئی قائدہ بتایا نا تو یہ قائدے پڑھنے ہیں آپ نے یہ کوئی گیدر سنگھی یا نہیں ہے کامیاب پریکٹس سچی بات بتاؤں ہم جاتے لوگوں کے بات بتاتے ہی نہیں تھے یہ سیدھی سادھی ڈائریکشن ہے میں کہتا ہوں کہ پریکٹس کا کامیاب ہونا اتنا سادہ اور آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس کے اوپر یقین کرنا یہ دوسرا کام دیکھیں نا آپ جب سے آپ نے ڈی ایچ ایم ایس کیا کیا ایکو نائٹ میں کوئی تحریف ہو گئی ہے وہی لکھا ہوا نا میٹیریہ اگر ہم ایک بار یاد کر لیں کہ ایکو نائٹ کیا ہوتا ہے مشکل ہوگی ہمیں بیلڈ ہونا کیا ہے مشکل نہیں ہوگی نا تو اس کو سمجھ کے چلنا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیں بھی یہی ہے میں ایک ایک جمپل دیتا ہوں ایک سردرد کا مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جو ماتھے میں سردرد ہوتا ہے جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے لیڑ جاؤں تو سکون ہوتا ہے ایک اور مریض آتا ہے کہتا ہے سر میں درد ہوتا ہے لیڑ جاؤں تو بڑھ جاتا ہے ایک اور مریض کہتا ہے کہ سردرد دائیں طرف ہوتا ہے دن میں زیادہ ہوتا ہے ایک کہتا ہے بائیں طرف ہوتا ہے دن میں زیادہ ہوتا ہے اب آپ کے پاس آئے اگر آپ نے چار دوائیاں پڑھ لیں آپ کے پاس کوئی آگے مریض کہا کہ سردرد کی دواد ہو اور سردرد میرا جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ گورک دنداتوں نہیں دیں گے اس کو آپ کے پاس واضح راستے ہیں نا جی وہ فالغم براہیونیاں کی علامت ہے تو آپ اسے بیلڈ ہونا تو کبھی نہیں دے سکتے تو مریض تو ڈیمانڈ کرتا ہے خود کہ مجھے یہ دو تو وہ ایک بار پڑھنا ہے میں کہتا ہوں یہ زیادہ حسان ہے دیکھیں آپ کچھ بھی دے دیں آپ نے ایک فارمولا بنا لیا آپ اس میں اسمیاں بار بارٹا ڈال دیں بیلڈ ہونا ڈال دیں آپ نے بنا لیا نا آپ دس سال بھی دیتے رہیں آپ کے علم میں کیا فرق پڑے گا آپ نے کیا سیکھ پائیں گے کیسے آگے بڑھ پائیں گے آپ وہیں رہیں گے نا جی اور دیکھیں نکامیاں وہاں بھی ہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی سو فیصد تو نہیں ہوتا کبھی تو اگر پچاس فیصے ریزلٹ آ بھی گیا تو آپ دس سال کے اندر بھی نا وہی کھڑے رہیں گے لیکن دوسری سائٹ پہ بھی ناکامی ممکن ہے آپ کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں کیس ٹیکنگ میں گلتی ہو سکتی ہے دوا کی سیلیکشن میں گلتی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ایک دوا کیس ٹیکنگ کی گلتی ہو گئی نا آپ اس گلتی سے سیکھیں گے آپ ایک اور دوا ایڈ ہو جائے گی یعنی وہ ایک ریک ایسا ہے جس سے آپ بڑھتے پائیں گے اگر یہاں ہمارے پاس ایک فارمولا فیل ہو گیا ہمارے پاس اگلا راستہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کیا میں تو سمجھتا ہوں یہ زیادہ مشکل ہے آپ پڑھتے ہیں براہیوں نہیں ہیں آپ علامات لینے جاتے ہیں ایک تو ٹیکنیکل ہے مزہ آئے گا آپ کو کام کرتے ہیں تو بارہ مریض آپ کو بتائے گا ایک بار فیلئر ہوگا دو بار سمجھ نہیں آئے گی کب تک سمجھ نہیں آئے گی آ جائے گی سمجھ ٹھیک ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو بیٹیریا میڈیکا کو میں کہتا ہوتا ہوں اس کو سمجھیں بھی اور اس پر ایمان لے آئیں اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایسی کرے گی جیسے لکھا ہے نا جیسے آپ کو چینی پر یقین ہے نا کہ یہ میٹھا کرے گی کبھی آپ سالن میں نہیں ڈال دے کبھی میٹھا نہ کر دے یہاں نمکیں ڈال دا ہے یقین ہے نا آپ کو تو یہاں بھی یقین ہے ایکو نائٹ وہی کرے گی جو لکھا ہوا ہے بیل اڈونا وہی کرے گی جو میٹریا میڈیکا میں لکھا ہوا ہے مان لے اس کو دیکھیں نا پہلی بات پہ یہ چونکہ تائم مختصر ہے آخر میں ایک دو ٹپس دیتے ہیں ایسے کلینیکل ٹپس کے حوالے سے تاکہ پہنے نا پھیرا زائے آنا جاؤے سردرد کے حوالے سے اب ایک چیز جس طرح میں نے یہ بتائی یہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہوگی سردرد ہے ماتھے میں مریض کہتا ہے میں جھکتا ہوں تو بڑھ جاتا ہے یعنی ایسے ایسے مریض ہیں جو کئی سالوں سے ہوں یا ایکیوٹ ہوں دونوں صورتوں میں سے نمبر دوسری علامت بالکتہ ہے مریض کہا گا جیسے آنکھیں پھیرتا ہونا تب بھی درد ہوتا ہے یہ بھی برائی ہو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تیسرا مریض کہا گا کہ قدم چلتا ہوں دھمگ لگتی ہے وہ بھی سر ہلتا ہے نا اس سے بھی درد ہوتا ہے یہ بھی برائی ہو نہیں ہے لیکن یہ بیلہ ڈانا میں بھی ہے جھٹکے سے سردرد بیلہ ڈانا اب جھٹکہ یہ ہوتا ہے جیسے جھٹکہ یہ بھلے بخار میں علامت ہو یا کہیں بھی بیلہ ڈانا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے برائی ہو نہیں ہے کا مریض لیٹ جائے گا تو سکون ہوگا اور بیلہ ڈانا کا مریض لیٹے گا تو درد بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کبھی فیل نہیں ہوگی اس طرح میگرین کے آپ کے پاس کتنے مریض آپ نے ہیں اس میں آپ رائٹ شیڈ پہ لے لیں سینگون ایریہ اور لائکو پوڈیم ایک سوال سے میں تو فرق کرتا ہوں دن میں ہو تو سینگون ایریہ علامات پڑھیں گے نا سورج کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے کام ہوگا تو آپ پوچھیں کہ دن میں زیادہ ہوتا ہے سینگون ایریہ اگر رات میں زیادہ ہوتا ہے لائکو پوڈیم کو شام کو بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر رات کو آپ لائکو پوڈیم بڑھنے بائیں طرف ہو تو سپائی جلیا دن میں ہو تو اور رات کے ہو تو لائکیسز یعنی فیل نہیں ہو گیا آپ اس میں اس طرح سر کے پچھلے حصے میں درد یہ اکثر عموماً ان لوگوں کو ہوگا جو ذنی کام کرتے ہیں بچوں میں عموماً نہیں ہوتا اگر کسی بچے میں آپ یہ سردرد دیکھیں تو اس میں سلیشیا کے علامات علاش کریں کیونکہ سلیشیا کا سردرد کیا ہوتا ہے ملے گا یہ عموماً یہ حافظ جو آتے ہیں یہ سکول کے بچے جو آتے ہیں اگر ان کے سر میں درد ادھر ہے تو آپ اسے پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے تو ایسڈ پکری کم ہے اور کھنڈی عوال لگتی ہے تو سلیشیا ہے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ جلسی میں پہ غور کر سکتے ہیں تو یعنی یہ امید آپ کے ستر ایسی فیصد کیس نکال دیں گی یہ چند ایک دمائیں لیکن اس کو اگر قرانے کا آجاتا ہے کیس میگرین ہے دمائیں یہی ہوں گی میگرین میں بار بار ہوتا ہے تو آپ اس کو دماؤں کو چلاتے رہیں گے ساتھ میاز میٹک دمائیں ساتھ لگا دیں گے اس سے ایسا ایسا کیا ہوتا ہے اس کا وفہ بڑھتے بڑھتے شدت کم ہوتے ختم ہو جاتا ہے